حنیل صاحب عزیز منا صاحب صدر بدر منلی ستحاد المسلمین حنیل صاحب جو کاؤسلر بدر ہے موزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کا بہت شکلی عدا کرتا ہوں کہ آج کے جلسے ملاد النبی میں آپ تمام نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی میری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری شرکت کو اللہ خبول کرے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کی اس کے ساتھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ نو بجے تک یہ جلسہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ تمام لوگ پرامل طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے کیونکہ پولیس کی طرف سے وہ کافی دن سے مصروف ہیں اس لسحاب کا بولنا یہ تھا کہ کرنا ٹکا کے وزیر یعالہ چین فنسٹرم بھی آئے تھے اور اس کے بعد کوئی کاؤنیس کے لیڈر بھی جو پیدل سمجھ ہوگی آئی تھے اور ان کی سیکیورٹی کے سلسلے میں وہ کافی تعداد پر کی ضرورت پڑی کہ جلسہ اعلان ہو چکا ہے اور یہ غلط ہوگا کہ اگر میں ہی نہیں آیا یہاں پر تو اس کی ساتھ جو ہوں سے کہا کہ ان کی ساتھ آپ آئیے ضرور ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے لوگی دینا ہے اور نو بجے تک آپ جلسہ ختم کر لیجئے کہ میں ہمارے اس بیسات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر اجازت جو تھی اس کو جانی رکھا اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہوتااللہ میں آدھے خندے کے اندر اپنی بات کو اکمل کرنوں گا ویسے تو پارلیمنٹ میں مجھے صرف ساتھ آٹھ منٹ کا موقع ملتا اور میں ساتھ آٹھ منٹ میں الحمدللہ اللہ کے فضل کرن سے اپنی بوری بات کو رکھ سکتا ہوں تو آپ تمام سے یہی میری گزاری سے کہ ان جلسوں کا یہ حال اسی عمل میں لائے جاتا ہے کہ آپ تمام اور ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مصبوط اور مستحقہ ہو جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو پیدا کریں اور ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں ہم ایک اچھے انسان بنیں نیک مسلمان بنیں اور ہم پوری دنیا میں ہمارے ریاست میں ہمارے ملک میں ہم لوگ اپنے کردار کے ذریعے ساری دنیا کوئی پیغام دے سکے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ تمام لوگ علماء اکرام کے بصیرت و فروز خطابات میں مشکات شریف کی حدیث کو بھی سنا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے علماء اکرام نے اس حدیث شریف کے سلسلے میں لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں کو جو موجزات دیئے گئے جو خصوصیات دیئے گئے اللہ نے وہ تمام بھی دیئے بڑھ کے اس سے بڑھ کر بھی دیئے علماء اکرام نے اس مشکات شریف کی حدیث کے سلسلے میں یہ لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سابقہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو ان کو کسی ایک مخصوص مقام کے طرف ایک گاؤں کے طرف یا ایک شہر کے طرف بھیجا اور جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں اور آپ رحمت العالمین ہے کائنات کے ذرے ذرے میں اے میرے حبیب میری ربوبیت ہے تو کائنات کے ہر ذرے میں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں پر آپ کی رحمت العالمین آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے پھر اس قلما اکرام نے یہ بھی لکھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ جو سابقہ نبی اور رسول تھے ان کی امت کو ایک مخصوص مقام پر عبادت کرنا پڑتا تاکہ ان کی عبادت خبور ہو جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری شریف کے عدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میں نے لیے ایک مسجد بنا دی گئی ہے پھر علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو موجزات دیئے اور سب سے زیادہ موجزے حضرت حوسیٰ علیہ السلام کو نو دیئے اس کی ایک حد ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزے دیئے اس کی کوئی حد نہیں علماء اکرام نے لکھا کہ جو رسول آئے وہ دنیا میں آکے موجزے دکھائے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجزہ بن کر آئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یاسین میں لکھا کہ اللہ نے تین تین نبیوں کو ایک گاؤں کے طرف بھیجا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو پوری کائنات آپ کے حوالے کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے علماء اکرام نے سمجھایا کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو کہا کہ زمین میں بھیجا کر آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے مانے لوگوں کا پورے عالم کا نہیں اور کہا کہ امام بنائیں گے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ آپ کو حکومت دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا مقابلہ نمرود اور فیرون سے ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت علیہ السلام سے کہا حضرت دعود علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو زمین میں ہم قلیفہ منائیں گے اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی بیشتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بجایا جا رہا ہے آپ کو مبشر بنا کر بجایا جا رہا ہے آپ کو نظیر بنا کر بجایا جا رہا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام رحمت العالمین بن کر اس دنیا میں آئے وہیں پر میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت عدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا اور صبح خیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے آپ پر درود و سلام بیشتے رہیں گے مشکات کی حدیث ہے کہ جب خیامت ہوگی تو تمام انبیاء اور رسول اور ان کی امتیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھنڈے کے نیچے رہیں گی میرے عزیز دوستو اور بزرگو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر گئے اور حضرت جبریل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براغ کی سواری کی اس کی رکاب پکڑی تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے لئے بہت بڑا عزاز تھا یہ بہت بڑا عزاز تھا امام فخر الدین رازی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس لئے کیا کیونکہ انہوں نے پیشانی ہے آدم میں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرے عزیز دوستوں اور مزرگو علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب امت ان سے پوچھی کہ ہم کو پیاس لگی ہم کو پانی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ان پہاڑوں پر پتر برمارا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا تو علماء کرام نے عزمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے لکھا اور بولا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر پتروں کے پاس جائے پانی کے لیے اپنی امت کی پیاس تو بجانے کے لیے تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اس پانی کے کٹھورے میں آپ اپنی انگیوں کو رکھ دی دیئے اس میں سے ہم چشمیں بہا دیں گے اور پندرہ سو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بردن میں اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا تو اس میں پانی کے چشمیں روانہ ہو گئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو علماء کرام نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا سمندر میں مارا تو راستہ نکل گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو علماء کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ رات میں چمکتا تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک لکڑی کو ہاتھ لگاتے اور کسی صحابی کو دے دیتے رات میں جانے کے لیے تو وہ راستے میں ایک مشال کی طرح کام کرتی تھی میرے عزیز دوستو اور مزرگو شاہد الرحیم رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھ رہے کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ کوہ تور پر گئے اور اللہ کی تجلی کو دیکھا تو لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے تھے اور جب آپ سفر مراج پر گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تو آپ اپنے چہرے کو نہیں چھپاتے لوگوں سے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو انسانوں سے چھپا کر رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تو اللہ جلال میں تھا اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو میں نے اللہ کے جمال کو دیکھا اس لیے میں جمالی بن گیا میرے عزیزز دوستو اور بزرگو ہم نے یہ سنا کہ قرآن کریم میں حضرط یوسف علیہ السلام کے حسن کو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ مبارک قصہ مبارک قصہ قرآن میں کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو اللہ قرآن میں صرح فرماتا ہے کہ مبارک قصہ اس کو فرماتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی اونیاں کاٹ لیتی تھیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے عرب کے نوجوان اپنے سروں کو کٹا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشنوڑی کے لیے وہ اس وقت حسن یوسف کو دیکھ کر ایک مرتبہ ہونیاں کٹیں مغرر علماء اکرام نے لکھا کہ عظمت مصطفیٰ کے لیے صبح خیامت تک مسلمان اپنے نبی کی محبت میں اپنے رسول کی محبت میں اپنے گردنوں کے نظرانوں کو پیش کرتے رہیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ عزت نو علیہ السلام نے سالے نو سو سال اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی صرف چالیس مرد اور چالیس خواتین نے اسلام کو قبول کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی تنیم سے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اسی مشرقین آپ کے اندظار میں کھڑے تھے کہ عملہ کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر کرم دالی تو تمام کے تمام میں بکار کر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک پہاڑ پر کھڑا کر کے تحت السورہ سے لے کر عرش مولا تک سب چیز دکھا دی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر پوری کائنات دکھا دی میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پاکستگی کو بیان کرتے ہیں اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے ہمارے امت کی ماں کا ذکرات آئے بی بی آئی شاہ کا تو اللہ ان کی عظمت کو ان کی عزت کو بیان کرتا ہے اور سوران کی سترہ آیتوں کو ناصل فرماتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خواک ایک یہونی اپنے آنکھ پر لگاتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو دین ہم کو ملائے یہ ہم کو کوئی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملائے کوئی چمن میں چل کر ہم کوئی دین نہیں ملائے یہ دین ہم کو بدر اور ہنین سے ملائے یہ دین ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائف کے اس سفر سے ہم کو ملائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں نہا لیے تھے یہ دین ہم کو بدر کے ان شہداؤں سے ملائے یہ دین ہم کو جنگ خندق کے شہداؤں سے ملائے یہ دین ہم کو جنگ سبین کے شہداؤں سے ملائے یہ دین ہم کو ملائے تو امام حسین کی کربلا میں شہادت سے ملائے یہ دین اگر ہم کو رات کو ملائے تو کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اس دین کی ضربلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ فربان کر دیا تب ہی جا کر ہم کو یہ دین ملائے میرے نوجوانوں آج وطن عزیز میں اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے اگر ہم کو مارا جاتا ہے اگر گزرات کی سرزمین پر مسلمانوں کو روڈ پر لا کر ایک جھوٹے الزام میں روڈ پر ان کو جمع کر کے مجمع کے سامنے ان کو جب لٹوں سے مارا جاتا ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا آج بھی کہہ رہا اور کل بھی کہوں گا کہ مارنے والے اسلام کی تاریخ نہیں دانتے مارنے والے اگر یہ سمجھ رہے کہ سر بازار روڈ پر لا کر مسلمانوں کو لٹوں سے لاکھیوں سے مار کر ان کی بیزتی کی جائے گی مجمع کے سامنے مار کر مجمع سے تاریف اور نارے نکلیں گے تو مسلمان کے ہاؤسلے پست ہو جائیں گے تم نہیں جانتے ہماری تاریخ کو جن ظالموں نے جن ظالموں نے جن ظالموں نے ان معصوم بچوں کو گزرات کی سرزمین پر مارا مارنے والے تو حضرت بلال کا نام نہیں جانتے ہوں گے حضرت بلال کا نام سن لو حضرت بلال اسلام خبول کر لیے اظہار نہیں کیے تھے کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو خبول کر لیا حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ کا جو مالک تھا جس نے آپ کو خریدہ تھا امیہ بن قلب اس کا نام تھا اس مشرک کا مکہ کا میدان ہے اور مکہ میں حضرت امار بن یاسر کو لٹوں سے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ابو جہل مارتا ابو لحب مارتا امیہ بن غرف مارتا امار بن یاسر کو مارتے ہیں خوب مارتے ہیں اور جب مار کر تھک جاتے تو امیہ بن غرف کہتا ہے کہ بلال اب تم مارو وہ خرید جاتے ہیں امار بن یاسر کے اور امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہتے ہیں کہ بلال تم بھی تھوڑا مار لو مگر اپنا دین مت دکھاؤ ان کو مت بتاؤ کہ تم اسلام قبول کر لیے حضرت بلال اس گوڑے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا کروں حضرت بلال کی طرف امیہ بن غرف مکار کے کہتا ہے بلال مارو مار کو حضرت بلال اس گوڑے کو اٹھا کر پھراتے ہیں اٹھا کر پھیکتے ہیں اور کہیں جہیں کہ مارنے والوں اب امار اکیلے مار نہیں کھائے گا اب بلال بھی مار کھائے گا امیہ بن قلق ابو جہل ابو لحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو حضرت امیہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تو حضرت بلال بکار کر کہتے ہیں کہ امیہ تو جس کی غلامی کا توخ اپنے گلے میں ڈال دیا میں بھی انہی کا غلام بن چکا ہوں تو جن کے ظلفوں کا قیدی بن چکا میں بھی ان کے ظلفوں کا قیدی بن چکا ہوں تو اب اکیلے مار کھا کر مزے نہیں لے گا اب دونوں مار کھائیں گے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت بلال کو تکالیم دی جاتی تھی کوڑے مارے جاتے تھے گرم گرم ریت پر لٹا کر حضرت بلال پر گرم گرم پھتر رکھ دیا جاتا تھا اور پوچھتے تھے کہ بولو بلال تمہارا خدا اور تمہارا رسول کہاں ہے تو حضرت بلال کہتے تھے ظالموں جب تم مازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے تو تم اس کو خریدنے سے پہلے دیکھتے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے حبیب کیش میں اصلی ہے یا نقلی ہے حضرت بلال کو جب مارا جاتا تو حضرت بلال پکار کر کہتے ہیں اہاد اہاد اور اہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی تکالیف کو لیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت بلال کو اس تکلیف سے نجات کلا دے صدیق اکبر کو معلوم ہوتا امیہ بن خلق کے پاس آپ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بلال کو آزاد کر دو اگر میں جاؤں گا تو وہ بلال کو نہیں بیچیں گے حضرت بلال کو کسی کے ذریعے سے امیہ کے پاس پیغام بھی جاتے ہیں کہتا ہے کہ پچاس دینار دو مگر جب اگریمنٹ کرنے کا ٹائم آتا اس کو معلوم ہو جاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خرید رہے تو کہے گا کہ ابو بکر اب پچاس نہیں ہزار دینار چاہیے ہزار دینار چاہیے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہزار دینار دوں گا وہ امیہ کہتا ہے کہ ہزار دینار نہیں دو رومی غلام بھی چاہیے پھر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی رقم اس کے لیے دے رہا ہو تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتا یہ کون ہے اور وہ رقم دے کر حضرت بلال کو لے کر اپنے گھر کو آتی ہیں زخموں سے چور ہے حضرت بلال کا جسم صدیق اکبر ان کو کپڑا اور زخموں پر مرہم لگاتی ہے اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہونا چاہتا ہوں صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملوگے تو رونا نہیں تم رونا نہیں حضرت بلال خاموش رہتے ہیں صدیق اکبر ان کو کپڑے پناتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پنا کر تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری عمر 30 سال کی ہو گئی مجھے کبھی کسی نے نہیں عزت نہیں دی وہ حبشی تھے حضرت بلال حبشی تھے صدیق اکبر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار میں لے کر چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچے کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم نے بلال کو آزاد کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آیا علمائے نے لکا کہ صدیق اکبر کو جب خلیب داتے ہیں تو صدیق اکبر جہدت بلال سے کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت رونا وہ رونا شروع کر دے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال کو خریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال تم نے اس دین کیلئے بڑی تکالیف اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کھجور مگاتے ہیں گھر میں اور کھجور جب کی تشتری لائی جاتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں اب میں اپنے ہاتھوں سے میرے بلال کو خجور کھلاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو خجور کھلاتے ہیں تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانگ میں بیٹھا ہوں اور اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور کھلا رہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مارنے والوں تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے بلال کو مارا ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہی بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال قابت اللہ پر کھڑے ہو کر ازان دو وہ بلال کون تھے نوجوانوں وہ کہتے تھے کہ جب میں ازان دیتا اور اشدو انہ محمد رسول اللہ کے لفظ کو کہتا تو میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ چلے گئے اس فاروق عاظم کے دور خلافت میں شام کو موجودہ ڈمیسکس جو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بلے بلال اتنی دوری ہم سے وہ پھر مدینہ کو واپس آئے لوگوں نے کہا کہ بلال ازان دو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں دوں گا تو صحابہ کو معلوم تھا کہ بلال اگر کسی کی بات سنیں گے تو اہلِ بیت کی تو شہزادیں جنت کو جا کر بولتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ اے بلال ازان دو وہ اہلِ بیت کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آزان دیتے ہیں تو جب آزان بلال مدینہ میں دیتے ہیں تو مدینہ میں قہرام مجھ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے حضرت بلال نے جب آزان دی تو لوگ قہرام مجھ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے اور جب حضرت بلال اشدو انہ محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روایت میں آیا کہ آنکھ سے اتنے آنسو بھائے کہ حضرت بلال گر گئے حضرت بلال گر گئے یہ محبت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو لوگ اگر ہم کو مار رہے ظالم اگر ہم کو مار رہے تو مارو کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو اپنی زندگی اپنی رزق اپنی عزت اور اپنی موت سب لکھا کر آیا ہوں اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق عاظم ہمیشہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت آئے اور مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہ ہو یہی دعا فاروق عاظم کرتے تھے اور میری موت مدینے میں آئے یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے جب فاروق عاظم کو وہ فارسی شخص ابو لولہ آپ کو مدید فجر میں آپ پر چاخو سے دارا ہو تو تم کو معلوم نوجوانوں نماز کتنی اہم ہے فاروق عاظم نماز فجر کی مامت کر رہے ایک رکاعت نماز ہو گئی دوسری رکاعت کے سجدے میں ہے اس شخص نے آ کر چاخو سے مارا فاروق عاظم کو نو وار کیے دو کھندے پر دو پیٹ پر پیٹ پر وہ مارا فاروق عاظم کو فجر کا وقت تھا فاروق عاظم کو کھا کر لوگ اپنے گھر میں لے کر گئے فاروق عاظم تو جب ہوش آیا تو بھولے کیا نماز پوری ہو گئی بھولے ہاں ایک اور امام کی امامت میں نماز فجر پوری ہوئی تو فاروق عاظم نے کہا کہ پانی لاؤ آپ نے وضو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا یہ فاروق عاظم ہے آپ نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ جاؤ امت کی ماں کے پاس ان سے اجازت لو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو صدیق اکبر کے بازو مجھے قبر کی جگہ ملے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسلام ہم کو ایسے ملائے اگر تم در جاؤگے کسی کے مارنے سے اگر تم خوف کھا جاؤگے کسی کے بولنے سے یاد رکھو ڈر اور خوف تمہارے قریب نہیں آسکتا ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یہ ملک ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہوتارا یاد رکھو مسلمانوں میری بات کو یاد رکھو مسلمانوں اب اس ملک کی سیاست میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہی اگر یہاں پر کوئی بیٹنے والا کانگریس پاٹی کا ہے یا پھر کوئی یا پھر کوئی جنتہ دل کا ہے یا کسی اور پاٹی کا ہے تو میں تم کو اپنے بھاری کے طور پر کہہ رہا ہوں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے ان پاٹیوں میں یاد رکھو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے تمہاری عزت سے بتنی ہے کہ تم الیکشن کے وقت ان کے لیے اور ڈالو آج جب ظلم ہو رہا ہے کوئی مو نہیں کھولتا کوئی مو نہیں کھولتا یہ اب آزابتہ مسلمانوں کو انوزبل کرتی ہیں کہ مسلمان اب کوئی پولیٹیکل پاٹی کے ساتھ نہیں کھہلے گا میں مبارک بات دیتا ہوں بھارت کے پدھان منتری شریف نرندر موڑی کو کہ آپ نے آج سال میں تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں آپ نے آج سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ سیکلر پاٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے ڈر کی ہے مگر یاد رکھو کیا تم کو سیاسی پاٹی کی ضرورت ہے یا تم کو اللہ کی ضرورت ہے کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے یا ان ناکارالغوں کی غلامی کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کا کیسے کان کریں گے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں یہ ہے نا کوئی نہیں ہے تمہارا یاد رکھو تم میرا ساتھ مت دو مجھے کوئی بارواہ نہیں ہے میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا لڑتا رہوں گا لڑتا رہوں گا میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق اعظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی موت سوزت دین ہوئے سیکھوائے میں موت سے نہیں ڈرتا مگر میری اس بات کو ذہن نشین کر لو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنیتی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری اہمیت کم ہوگی جب تم ایک سیاسی طاقت بنوگے کیسی طاقت بنوگے جب تم اوٹ لوگے تم تم ایک ایٹی ایم کی مشین بن چکے کانگریس کے لیے جے ڈی ایس کے لیے بی جے پی کے لیے یہ ڈرا ڈرا کر تم کو اٹھ حاصل کر رہے آپ کو کیا مل رہا ہے بتاؤ میرے کو کیا مل رہا ہے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو اگر اسود الدین ہوئیسی ٹھیک نہیں ہے تو تم خابل بنو تم نیک بنو تم لیڈر بنو میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار ہوں مگر یاد رکھو مگر یاد رکھو میری اس بات کو نوجوانوں بزرگوں میری عزتدار ماں اور بینوں بلغیز بانوں کو تم کیا جواب دوگے کیا بلغیز بانوں تمہاری بیٹی نہیں ہے جس کی عصمت ریزی گیارہ لوگ کرتے ہیں تین سال کی بیٹی کو اس کے سام میں مار دیتے ہیں اور اس کے خاتلوں کو بی جے پی چھوڑ دیتی ہے تو کوئی سیگولر پاٹی اس کی مضمت کرنے تیار نہیں کوئی تیار نہیں ہے میلے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ملک امبیٹر کا ملک ہے یہ ملک یہ ملک جوہر برادران کا ہے یہ ملک گانڈی کا ہے یہ ملک کو آزاد ہم نے کیا ہے اپنے خون پسینے سے اس ملک انگریزوں سے آزاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ خربانی دی اس وقت نارے سے ستینہ بانچ پاتی یہ سب کے سب یہ سب کے سب تو بعد میں آئے مگر یاد رکھو یہ ملک کو آزاد اللہ ماں فضل قیرابادی کی خربانی سے ہوا محمود الحسن کی خربانی سے اس ملک کو آزادی ملی حسین احمد مدنی کی خربانی سے اس ملک کو آزادی ملی اس ملک کو آزادی صرف یہ انیس سو پچیس کے بعد جو لوگ آئے نہیں جنہوں نے پسینہ بہایا وہ ہیرو بن گئے جنہوں نے خون بہایا وہ زیرو بن گئے تو جنہوں نے خون بہایا ان کو زندہ رکھو اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ سیاسی داخت بنو دلیتوں کو اپنے ساتھ لو ہمارے سیکولر بھائی ہندو آج بھی اس ملک میں جو پسند نہیں کرتے اس تمام ماحول کو اب تو حلال گوشت پہ بات ہو اب تو مسلم ریزرویشن لے لیا جائے گا ہم کرنا ٹکا کہ چیف فنیسر سے اتنا بولیں گے سی ایم صاحب آپ کرنا ٹکا کہ مسلمانوں کا ریزرویشن چھوڑو آپ کی پارٹی میں جو کمیشن مل رہا ہے اس کو ختم کرو اس کو ختم کرو پہلے آ یعنی ایسا دکھ رہا ہے کہ غارت کا گڑھائے بھرتا نہیں ہے جان سے ہونا ہندو کدھر کا بھی ہو بس نیرا جو بھی ہونا لا 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 لے لے یا دبا کے کھارے غپا غپ غپا غپ اور دلی میں پدان منتری بور رہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کیا بات ہے میں تراؤں اور رسل بولتی کیا کیا بولتی ہے بہت بولتی ہے ہم بچے پیدا کر رہے نہیں کر رہے ہمارا ٹی اے فار گر گیا رسل بولتی کیا بولتی ہے کہ وہ آنو بج گئے اسپیس آپ دیکھ رہے گھوڑ کے ہوگا بروتی ہے بس بہرامرہ دوستو اور مزرگو مجٹاید رہیے مگر ابھی میری تقریر پوری نہیں ہوئی میں دوبارہ ہوں گا انشاءاللہ ہوتا آپ آئیں گے دوبارہ پھر کریں گے بہت بہت شکریہ الحمدللہ